مدینے میں دو بھائی تھے تو ایک بھائی ہوتا وہ اگریکلچرل کا کام کرتا تھا وہاں پر اگریکلچرل کا کام ہوا کرتا تھا اور دوسرا بھائی ہوتا وہ جا کر رسول اللہ کے پاس بیٹھتا تھا وہاں پر دین کی باتیں سیکھتا تھا وہ جا کر کہ بھائی کو بتاتا بھی تھا تو بھائی کو یہ فیلنگ آئی کہ محط میں کرتا ہوں وہ جا کر خالی وہاں بیٹھتا ہے اور سیکھتا ہے باقی جو ہے جو اگریکلچرل کے کام ہے وہ سارا مجھو کرنا پڑتا ہے اس نے رسول اللہ سے شکایت کی تو آپ نے کہا کہ لَا لَا كَتُرْضَقُ بِهِ لَا لَا كَتُرْضَقُ بِهِ شاید کہ تم کو رزق اسی کی ویسے مل رہا ہو شاید کہ تم کو رزق اسی کی ویسے مل رہا ہو اس سے دیکھے ایک موڈل ملا کہ اگر گھر میں دو بھائی ہیں تو دونوں بھائی بس خالی پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک بھائی اگر پیسہ کمائیں ایک بھائی دین کا کام کریں آپ اس میں بارٹلیں اس میں یہ بارٹل ملتا ہے ہم کو یہ نہیں کہ بس دو بھائی ہیں بس سارا یعنی ارننگ آنیبل بنے ہوئی ہے بس خوب کماؤ زیادہ کماؤ زیادہ کماؤ زیادہ کماؤ یہاں تک کہ ایک اکیلہ آدمی سپوز ہے تب بھی اس کو اپنی زندگی میں دو حصہ کرنا چاہیے یعنی فیفٹی پرسن کمانا فیفٹی پرسن دین میں ٹائم دینا یعنی اپڈیٹ ٹائم کے دو حصہ کرو ون من ٹو مشن بڑو ون من ٹو مشن یعنی فیفٹی پرسن کمائی فیفٹی پرسن دین کا کام دعوت کا کام موسیقی